اسلام علیکم یہ جو ہے ایک نارمل جس طرح سے آزربائی جان میں ویلیج لائف ہوتی ہے یہ اسی سے رلیٹیڈ ہے کہ لوگ یہ اپنے گھروں میں جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس کو کاٹنے کے لیے یہ اس طرح سے یہ تیز کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا پروپر یہ اس کی جو گھاس ہے وہ کاٹتے ہیں اور یہ گھاس جو ہوتی ہے یہ بعد میں پھر جانوروں کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے یہ سمجھ لیں کہ جو سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں یہی گھاس پھر جانوروں کو کھلائی جاتی ہے تو آلموسٹ یہ سیل بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ جو ہے اسے کاٹ کر بعد میں سیل کرتے ہیں اور اسی طرح سے یہ یہاں پہ نظام چلتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوئے اور یہ گھر کے اندر جتنی بھی یہ گھاس ہے یہ ساری کاٹی جائے گی آپ کو گھر کا ایک چھوٹا سا ٹور دیتے ہیں یہ ایک گھر ہے جیسے ٹرائیڈیشنل نیچے والا سارا پورشن جو ہوتا ہے وہ اسے سٹور کے طور پر استعمال گیا جاتا ہے گھر کا سٹور روم جیسے آپ کہہ لیں کیونکہ یہاں سردی اور برباری کا موسم ہوتا ہے تو اس لیے نیچے جو ہے وہ رہائش نہیں رکھی جاتی اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے وہاں پر پروپر رہائش رکھی جاتی ہے اور یہ جو ہے ایک ٹرائیڈیشنل گھر جو ہے اس کی ایک لک اس طرح کی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ گھر ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی انٹرنس ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ اوبرال سارا ویو ہے تو یہ اس کی باؤنڈری وال ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں دیکھیں کہ یہ اس کا پیچھے جو ہے وہ سارا باغ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر طرح کے درخت ہیں اور اس میں پھل وغیرہ اور جو سبزیاں کاش کی جاتی ہیں جہاں پر سیب ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ہے ناشپاتی ایپلسن اور لیمون اور یہ جتنے بھی فروٹ ہیں سارے ہی ان کے درخت جو ہے وہ گھروں کے اندر کاش کیے جاتے ہیں کیونکہ ابو ہوا یہاں کی بہت اچھی ہے جیسے ہمارا پہاڑی علاقہ یہ بھی اسی طرح کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جیسے سوات ہے گلگت ہے بلتستان ہے اسی طرح کا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے وہ گھر ہر گھر کا اسی طرح سے ایک باغ ہے اور اس میں وہ انہوں نے یہ ساری فارمنگ کی ہوتی ہے اس کو پرسنل یوز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مثلا یہ سیل وغیرہ کے لیے نہیں ہے یہ زیادہ تر خود ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں یا پھر خود اپنا جو ہے نا وہ اس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹرائڈیشنل جو لیونگ سٹائل ہے اس کی ایک 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 زیادہ آپ کو دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکیں یہ آگیا ہے اب اس میں جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا یہ مثلا ایک گھر ہے اور اس گھر میں چار دواری وہ مطلب دس مر لے بیس مر لے یا ایک کنال کا گھر ہوتا ہے یہ اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے یہاں پر جو گھر ہیں وہ بڑے بڑے چھوٹے سے حصے میں گھر بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے آپ نے دیکھا سارے گھروں کا آلموسٹ ایک ہی ڈیزائن ہے یہ اوورال اس کا پورا حویلی ہے چاروں طرف چار دواری اور کم سے کم دس کنال کا یہ پورا ہوگا یہ آٹھ یا دس کنال جو ایک اکڑ سے زیادہ کر رکھا تو اس میں یہ ساری جگہ ہے ابھی یہ سارا گھاس کاٹنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گھاس کی انچائی کے حساب سے تو یہ سارا گھاس کاٹ کر محفوظ کر لیا جائے گا جانوروں کے لئے اور یہ سارے ابھی کیونکہ سیزن شروع ہو رہا ہے پھلوں کا تو یہ سارے باغ میں جو ہے مختلف پھل جو ہے وہ اسی طرح سے تو یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر گھر میں یہ نظام ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ یہ اوپر پولیتین شاپر سے اس کے گرین ہاؤس جیسے ہم یہ ہے ٹرنل فارمنگ کہتے ہیں کیونکہ سرد علاقے ہیں تو ان میں یہ سارے ہر گھر کے اندر یہ لازمی ہے اور یہ اسی طرح سے اپنا نظام لے کے چلتے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ بھی اسی طرح سے ہے لیکن اس کا شاپر اٹھایا ہوا ہے اور یہ سارا لیمو وغیرہ اور اسی طرح سے جو دوسرے پھال ہیں ان کے درخت ہیں یہاں پر ٹھیک ہے آپ کے لئے یہ تھوڑی سی محنت فرس ٹائم میں کر رہا ہوں کیونکہ میں پرسنلی جو ہے وہ وزٹ پر آیا ہوا تھا یہاں پر تو میں نے کہا کہ چلیں ایک ویلیج لائف آپ لوگوں کو دکھائیں کہ ویلیج لائف کیسی ہوتی ہے اور لوگ کس طرح سے گاؤں میں رہتے ہیں تو بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں وہاں گاؤں کیسے ہیں لوگ کیسے ہیں نظام کیسا ہے تو یہ آپ کو اس لئے میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگ کے ایک آئیڈیا ہو گاؤں کے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں تو یہ گھر ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا جو ہے نا وہ اس کا جسے یہاں پہ باغ کہا جاتا ہے آپ اویلی کہہ لیں یا پورا چار دواری اور پورا ایک سسٹم کہہ لیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کم سے کم دس کنال کا چھوٹے سے چھوٹا بھی جو گھر ہے دس کنال کا یا اس سے بڑے جو گھر ہیں وہ آپ کہہ لیں بیس کنال یا اس سے بڑے گھر یعنی دو ڈھائی اکڑ یا اس سے زیادہ بڑے گھر جو ہوتے ہیں وہ آزربائی جان میں گاؤں میں لازمی جو ہیں وہ ہوتے ہیں ویڈاؤٹ دس کے یہاں پر لوگ سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ ہر گھر میں پھل بھی ہوتے ہیں اور لیمو بھی ہوتے ہیں پھر سبزیاں بھی کاش کی جاتی ہیں جانور بھی رکھے جاتے ہیں تو ان ساری ضرورتوں کے لئے جگہ کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹریڈیشنل لیونگ سٹائل ہے آزربائی جان کا تو امید ہے کہ آپ کے لئے یہ تھوڑی سی انفرمیشن یوسفل رہی ہوگی انشاءاللہ گاب شاب ہوتی رہے گی ہماری دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ